موسیقی کہتے ہیں ہر پیڑی ارکی پیڑی کہیں بھگوان کے پرتی کوئی دیا نہیں اور آپ اس میں قتل عام کر رہے ہیں اور کٹیں سیس نہیں دل کرونا یہ جگ میں سا دوک وہاں ماتما اور کہتے ہیں ان کے درسن بھی کوئی کرنے جائے ہیں اس نے بھی نرک پٹھاؤں ہیں ہم نے اس پاس دیکھا گاؤں میں ہمارے گاؤں میں ناتھوں کا ڈیرہ تھا ایک اب بھی ہے تو جو بھی ان کے سمپرگ مانتاں انہوں نے پہلے سولفہ پیان سکاتے اس کو ایک چلم سی راکھار دے مٹی گیٹ نہیں سولفہ پیان کر دیتے پھر وہ چوری کرتا کیونکہ آدھی بن جاتا گھر کے ہاتھ لوکما لاتا دانیں لاتا انہوں نے سولفہ پینا ڈیلی تو انہوں نے بھگاڑ دیاں کہتے ہیں کہ درسن جاں انہوں نے بھی نرک بیج دیں یہ کہا ہے کہ وقتی کراؤں گے کریں گے اب دھرم داس ان باتہ نہ سنکے بہت پربہاویت ہوا پناتماو بہت کچھ پرماتما نے اس کو سمجھایا اس پیاری آتما نے بڑا دھان سے سنا لیکن یہ من یہ پرانا رنگ جلدی سی ہٹتا نہیں کافی دیر سنتے سناتے پھر کوئی ایسی بات کہہ دی دھرم داس جی نے کہ مہتمہ جی آپ تو بہت کڑوی کڑوی باتیں کہہ رہے ہو کیا ان کی پوجہ کرنے والے نکمیں ہوتے ہیں پرماتما نے کہا میں نہیں کہہ رہا آپ کی گیتہ بول رہی ہے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ دھرم داس جی نے پھر سے پرماتما کی باتوں میں اے روچی ویکت کر دی اے روچی ویکت کی تو پرماتما کبیر پرمیشورجی پھر انتر جیان ہو گئے انتر جیان ہوئے تو وہ پھر روند آ گیا پھر رونے لگ گیا ہی وہ بھاؤ گوان مرف گلتی بن گی اتنا اچھا گیان دیا اور سارے ست پرمان دیئے اب کیونکہ ہم سردھالوں اتنے ہیں ہم ان بھاؤ گوانوں کی جو پوجہ کرتے تھے ان کے ویشے میں کچھ سننا بھی پسند نہیں کرتے کچھ دن تو لیکن پناتما اگر کوئی دند کتھا سناتا ہو اپنی مہمہ ورث بناتا ہو تو وہ نہیں سننی چاہیے ست گرنتوں میں لکھے پرمانوں کو نہیں مانتا ہے تو وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اس کے ویشے میں پرمیشورج کہتے ہیں جان بوجھ ساچیت جائے کرے جھوٹتے نے اور تاکہ سنگتے پربوس اپنے میں بنا دے یہ سے اس کے پرمانتما انتردھان ہو گئے اب دھرمداز کے سامنا دیرہ سا گیا اور پنیاتما جس پرمانتما کو سروے سخدہ ہی بتایا جاتا ہے وہ پرمانتما جہاں پر گٹھ ہو جاتا ہے سو کلو میٹر میں تو کم سے کم شانتی ہو جاتی ہے اور وہ تو بیٹھے اس کے قطع ساتھ میں جیسے کسی کے کوئی ہاتھ پر گرم پانی یا چائے گرگی ہو اس میں کتنی پیڑا ہوتی ہے اور اس کے اوپر برف کا ٹکڑا رکھ دیا جائے ہیں کیسا محسوس کرتا ہے جیسے اس پر کچھ بھی نہیں ہے سامت ہو جاتا ہے ایسی دسا ہے بھگوان جب اس کے پاس تھے تو اس کو اتنی شانتی تھی پرمانتما کے دور ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ہی پھر پیڑ آئیں جیسے رہ رہ پر ترہ گئی در در کی باتیں ہیں وہ نور پھلانا نور نور کرتوں ایسے کرتوں یہ آگ ہے سب کے اندر جل رہا ہے پرانی اپنی اپنی آگ میں تو وہ محسوس اس کو جو آند ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور جو گیان اسے ملا وہ پرمانی تھا اور پھر بھی اپنی قسمت کو رو رہا کہ میں کیسا دوست ہوں میں نے بھگوان کھو دیا اب پھر رونے لگیا اب تیاغ دیا واپس چل پڑا اپنے گھر کی طرف اور کیا کہتا ہے پرماتما کی وانی میں لکھا ہے تاواں رووت دھر منی ناگر کہاں گئے میرے سکے ساگر ادھیک بیوگ ہویا ہم سے تھی جیسے نردھن کی لٹگی کھیتی کلپ کرے اور من میں روے دسوں دساکوں وہ مگ جوے اب رو رہا ہے انہوں کا یہ بھگوان ہے بیگ ملو کروں اب گھاتا اب نہ جیوں سنوں ویدھاتا اب دھرمداس جی جو دیکھے ہیں کہ بھگوان کئی میرے پیچھے تو نہیں ہیں اوپر تو آقاس میں تو کئی دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہتے ہیں کلپ کرے اور من میں روے دسوں دساکوں وہ مگ جوے چاروں طرف دیکھ رہا ہے دوسوں دساکوں اوپر کو نیچے کو اور کہتا ہے بیگ ملو کر ہوں اب گھاتا میں نہ جی ہوں سنوں ویدھاتا یہ پرماتمہ جلدی درسن دے دو اب میں جی ہوں گا نہیں نہیں میں آتم ہتیا کروں گا روتا ہوا گھر پہ آ گیا اس کی پتنی نے سوچا بھگت کیوں رو رہا ہے کیا بات ہوگی اس کو اب بول نہیں پا رہا اتنا بری طرح رہا کہاں سے متھورا سے رونے لگا تھا باندھو گھڑ پہنچ گیا ایم پی میں آٹھ سو کلومیٹر دو دن تین دن جانے جانے میں لگے ہوں گے اس کو پیدل چلتے تھے پہلے کوئی سواری نہیں ہوتی تھی ایسی اور سردھالو تھے پیدل چلتے تھے اس کی پتنی کا نام آمنی دیوی تھا بڑی دھرماتمہ تھی لیکن کبھی کبھی وہ بھی بھگت کے ساتھ کچھ داندھرم کے بارے میں کچھ کندوسی کرتی تھی تو اس نے سوچا کہ بھگت کیوں رو رہا ہے اور واپس کیسے آگیا اس کا ایک منہ کا ٹو پروگرام تھا آگئے اس ساتھ میں دن اس نے سوچا بات کیا ہے اور اس کے موں کی طرف دیکھ رہی ہے اور وہ رو ایسے بری طرح رہا ہے جیسے کسی بالک کے ماں باپ دونوں مر جاں وہ بالک رویا کر رہے ہیں اتنا بری طرح جمین پر ایسے موں کے بل پڑ گر کے اور بری طرح رو رہا ہے اس نے سوچا اس کے کیا ہو گیا اتنا جلدی کیسے آگیا آمنی نے سوچا کہ ہو سکتا اس کے کسی نے ٹھگنے پیسے لوٹ لئے ہو اور میں کنجوس ہوں کئی بار اس کو کہہ دیتی تھی تب یہ درم بندارے کرتا تھا کھلے آتے میں ٹوک دیا کرتی کہ بچے کے کھاؤں گے گناہ دان نہ کریا کریں تو اس نے سوچا کہ اب یہ جنوں نہ رو رہا ہو کہ میں اس کا پیسہ کسی نے ٹھگ لیا چورا دیا جو یاترہ کے لئے لے گیا تھا اور اب یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں دوبارہ جان کی سوچوں گا پیسے کی کو ہوں گا تو یہ مو چڑا ہوگی تو اس نے سوچا کہ جس کارن سے رو رہا ہو اب وہ دھیرے دھیرے کہتی ہے سیٹھ جی کیوں رو رہے ہو کسی نے پیسے نکال لی ہوں گے تمہارے تو بھگوان نے بہت دے رکھا ہے اور کتنے پیسے لے جاؤ آپ اور لے جاؤ آپ پورا کرکاو اپنا کریے ہیں اب وہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ خوب رو لیا دیرے دیرے سبگتا ہوا روتا روتا کہتا کہ آمنی یدھی میرا یوں دھن کھو گیا ہوتا بہت ایک دھن کوئی چورا لیتا میں نہیں روتا پھر لے جاتا لیکن میرا وہ دھن گم ہو گیا جو مجھے اب سائد ملے نہیں اور وہ ملے نیر میں جی نہیں سکتا آمنی نے پوچھا کہ ایسا کون سا دھن تھا تیرا اب یہ بات سن کر بیک راؤنڈ کی طرف دیکھ کر وہ پھر بری طرح رون دائے گیا روتے روتے کافی دیر کے بعد جب اس تھوڑا سا سبعاوک سا ہوا سانت ہوا ساری کتھا بتان لگیا جو پرماتما نے گیان سنایا تھا ساری گیان سنایا اور شرشتی رتنا سنائی تھی پرماتما کبیر جی نے اب اتنا سمیں نہیں رہا آج کے ست سنگمہ نہیں وہ بھی سناتا کل سنائیں گے تو وہ اس نے ساری سنائی اور سب اپنے ساتھ گھٹنا بتائی کہ ایسے ایسے میں نے گھٹ روٹی بنائی اس میں چیٹیاں دلگی تھی اور وہ چیٹی ساری جیو اٹھ کر دی مرا پاپ کٹ دیا اب آمنی کہنے لگی اتنا بڑی آگیان اور خود بھگوان دینے آ رہے تھے آپ تو بپاری ہو آپ تو بیدنس مین تھے یوں سودہ چوک کیسے گئے اب درمداز کہتا ہے زندگی میں پہلی بار میں آ رہا ہوں سودے میں آل تک ہر کاموں نہیں دیکھا تھا اب کہ میں چوک گیا بنا سودہ اور یہ گاٹا مجھے سائد اس جیون میں پورا نہیں ہوگا اور میں جیون نہیں سکتا جو سادنائے ہم کرتے تھے وہ ایک آنے کی نہیں آگے کا رشتہ کتی نہیں گھوراں دیرہ ہو گیا میرے سامنے جیون کیسے وقت متی آمنی کہنے لگی آپ نے تو گلتی کر دی ابن مابی سنو میں اس گلہ کنسی اپنی رشتے داری تھی اور یہ کنسی اپنا روز ملا کرتے تھے ہم نے سنی سنائی باتوں پر ان پاس رہی تھے اری چنا بڑی آگیان سارے پرمان آپ کو بتا گئے آپ نے چرن پکڑنے چاہیے تھے کہنے لگا اسی بھول کو تو رو رہا جائب کے بھگوان آگے اب کہنی چھوڑوں گا ترن ان کے ایسے بیٹ گیا چھے منہیں بیٹ گیا ان کو درمداز جی نہ کچھ کھاو ہے مشکل سے ایک آدھ پھل کا روز مشکل سے اس کی پتنی کہہ سنکے کھلاو اس کو اور وہ نہ کام کازمرو تھی وہ بھگتی کریا کرتا وقت کرنے کی کوئی نہ تھی صبح بیٹھ جائے دروازجے تو باہر دوار کے اوپر گیٹ پہ ہے جیسے بیلڑی نے سری رام کی پرتک شاہ کی تھی اب جیسے اس کو کہیں دور سے کوئی آتا دکھائی دیتا چل پڑتا اس کی طرف کہ سائد مہاتمہ آگے اور ایک بار پناتمہ جس کی چاہ آپ کو ہو جاتی ہے عام وقتی بھی وہ سائے دیکھنے لگ جاتا اس کو وہاں تک جاتا ہے کہ نا یہ تو کون ہی وہ نہیں ہے پھر پتا لگا کسی سے کہ ایک مہاتمہ بیٹھا ہے زنگل میں گاؤں نگر کے بہت سے لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں درشنارت بھگت جی بھی پہنچ گئے درمداز جی اب دیکھا کہ وہ ہو سکتا مہاتمہ وہی ہو سکتے ہیں لیکن ان کا گیان سے پرکشن ہوگا درمداز جی نے پرسند کیا اس سادو سے پرکشا کرنے کے لئے جب مہارا جی ہوں گے تو وہ بات میں پرسند کروں گا ٹو دی پوائنٹ جواب دیں گے اس نے پرسند کیا مہارا جی میں کچھ پرسند کرنا چاہتا ہوں درمداز نے کہا وہ سادو ماتمہ بولا کرو بچہ کہ برماوی شنو محس کے ماتا پیتا کون ہے وہ سادو کہتا رہے کیسی بات کرتا ہے ان کے کوئی ماتا پیتا ہے نہیں ادھرو امرے سرویس برمہی سوری وہ سادو کہیں گے یہ ٹھیک ہو نہیں من 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 میں نے کہی تو رونگ نمبر اٹھکا گیا ایسے تھے مہنیں بیت گئے پھر پرماتمہ نے اس کی پتنی میں پریڈنا کی اس کی پتنی نے کہا کہ مار بگتیں آپ کا ویٹ بھی آدھا رہ گیا اور ایسی تو آپ مر جاؤ گے بھگوان نے جب اچھٹے آپ سے کچھ تو کہا ہوگا بھی کیسے ملے وہ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں دھارمک بندارے ہوتے ہیں یگ ہوتے ہیں سادنا کرتے ہیں جو بھگت کٹھے ہوتے ہیں تو کوئی بندارہ کرتا ہے تو میں عوض سے جاتا ہوں اور ان کو گیان چلتا کرتے ہیں پرماتمہ جیسے آپ نے منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھاسی کے منطر چھبیس ہتائیس میں پڑھا کہ وہ پرماتمہ ہمارے یگوں میں تھارمک یگوں میں بجلی اتیدی گتیسی الپدارت کے سمان آ کر پرابت ہوتے ہیں گپت روپ ماں کے بیٹھ جاتے ہیں وہی پرماتمہ نے کہا کہ ایسے دھرم بندارے ہوتے ہیں دار میں یگ ہوتی ہیں وہاں سے جاتا ہوں کیونکہ وہاں میلہ برتا ہے بگتوں کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں ترچہ کرتے ہیں گپت روپ میں تو آمنی نے کہا کہ آپ بھڑھارہ کرتا ہوں درمداز نے کہا ایک دن میں کیام ہیں ایک دن میں تو پتا بھی نہ چالا کسی نے آمنی نے پولی تو کر لے جتنے دن کا کرنا ہو کہ تین دن کا کرنا پڑے گا اب تین دن کا کر لے اس نے تین دن کا بھندارہ دھرم بھندارہ سے دنسچت کر دیا آس پاس سب چٹھیاں بھی جوا جی کہ دور تک ہے اب پہلے دن سب بہزن کر کے ساتھ دو سنت ماتمہ سے لے گئے وہ تو نہیں آئے دیکھتا رہا اس کی پتنی نے پوچھا کہ مہارا جی آئے کیا مہارا جی آئے کیا مہارا جی آئے کیا نہیں آئے اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا تیسرے دن آفٹر نون ہو گیا بھندارہ یعنی بھوجن چل رہا ہے سادو سندھ کھاک جا رہے ہیں اب درم داس نے فائنل فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ تو آتما کے پکار سنتے ہیں کہ یہ جی آج آپ نہیں آئے کل آپ کا داس نہیں رہے گا سلسار اب جی آئے نہیں جاں مرے تھے آج تک کی آس ٹھیک سائد آ جائیں گے انتر وہ تو کہتے ہیں چٹی پائل بازے پیر صاحب سنتا ہے سب لے رہے ہیں انتریا میں ساری جانتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ آج بھگت مرے گا اب نہیں جیوے کا کیونکہ فائنل فیصلہ تھا اس کا کہ یہ بھی بندارہ پورا ہوا ہے اور میں فاطم گھات کریا تو پھر کہتے ہیں بیگ ملو کر ہوں اب گھاتا میں نہ جیوں سنو بدھاتا اسی سمیں جب رہے ہیں دس بیس بھگت پچاس ساٹھ بوجھن کھا رہے تھے ماتمہ یہ اسے ماتمہ جسے ہی بتائے تھے آپ دائیں تو اسی سمیں ایک قدم کا پیڑ تھا لگ بگ دو سو فٹ کی دوری پر جہاں بندارہ چل رہا تھا وہاں آکے اسی جندے والے ماتمہ کے اس روپ میں وہاں پر بیٹھ کے آکے دھرم داس کی ویسے وہ دیکھتا رہا تھا اسے ایسے پل پل میں جب ننگ آگئی اکا وہ بیٹھے مارا جیتا ہے ننگیا پیرا نو دوڑ کے نو دیکھا جانتا ہے کتی نو وہ ایک ایک نو سینے لائنگیا چپٹ گئے جو گربالک اپنے مات پتا کے چپٹ جاتا ہے انو دیکھے انو کہ اے بگوان ایو کا چھوڑ کہنا جائیو اے پرماتمہ اب جو کہو گے ساری سنوں گا تب پرمیشور نے کہا دھرم داس انہ پہلے فارق کرنک لیا نہیں پھر بتلاوانگے ہمس میں اگنا جی اب کہنا جائیو اگنا ہی بچہ نہیں جاؤں گا بچہ ویسواس کر میرا اب وہ ایک قدم ایک بار دنیو دیکھے پھر انہ انہ در ڈگانے تھے وہ پٹا پٹا کرکا فارق ہے اور پرماتمہ کو کہا آپ کے داس کی کٹی آجاو یہاں پر تھوڑی دیر اندر بتلاوانگے ہیں اندر لے گیا بگوان کو جیسا بھی بیٹھنے کو سادن دیا اپنی پتنی سے بلائا کہ آجا بھاگ جب آگیا آمنی میرا دھن پا گیا میرا دھن پا گیا دونوں ایک ایک پیر پکڑکا بیٹھ گئے تب آمنی نے کہا کہ بگوان آپ کا بچہ یہ تو بہت نرم آتمہ کا ہے اس کو تو میں سانتوں نہ دیتی رہی نہ پہلے مر لیتا اے بگوان آپ تو ہنتریامی ہو اتنا دکھی نہیں کرنا چیئے تھا اپنے بچے کو تب پر آتمہ نے کہا کہ آمنی یہ کال کا دودھ ہو رہا تھا جس کو میں دو بار ملا اس نے ساری بات مان نہیں فرق کی تا نہیں کی تا کال پھر اس کا آنٹ لگا دیتا میں اس کے ساتھ تھا اس کو مر نہیں دیتا بیٹھا یہ تو مر لیتا پہلی ہے اس کا بڑ کا ڈیمن ہے اس کا لوہا گرم کیا ہے اب لوہا گرم ہوئے بنا چوٹ ماریں جاؤ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب اس کا انتیک نصاب ہو لیا آج بیٹی جو میں کہوں گا ساری ماننے گا اور یہ ساتھ اس کے ہر دیم اترے گی اس لیے تھوڑی سی دیر کری تھی تو پنی آتمہ یہ وہ شمرت ہے کہتے ہیں جو جن میری سرن ہے تاکہ ہوں مداز اور گیل گیل لگا گیا پھروں جب لگ دھرتی آقا سے پھر ساری قطعہ سنائی دوبارہ سے کئی دن رکے ان کو خوب گیان سمجھایا دونوں نے اپدیس لیا پرماتمہ نے تو گواہ بنانا تھا ان کو دھرم داس کی آتمہ کو پرماتمہ تو چلے گئے چلے گئے میں جاتا ہوں پھر آوں گا پوچھ دن کے بعد ایک دم دھرم داس تھی کوئی درسن دے رہے ہیں اور کہا دھرم داس چل تجھے میں اپنا ست لوگ دکھاتا ہوں پہلے دھرم داس نے پرارتھ نہ کی تھی پہلے کئی بار لے چل آج تجھے اپنا ستھان دکھاتا ہوں ست لوگ لے کے ایک درم داس کو آتم شریر وہیں پڑا ہے بے اچیت پڑا ہے تیت دن ہو گئے رشتے داری کٹھے ہو گئے گاؤں کی کٹھے ہو گئے نگر کے لوگ آنے لگے کیا ہو گیا کہ پتانی کے بیماری ہوگی بے اس پڑا ہے کومہ مچ لیا گیا تیسرے دن پرماتمہ نے سب کچھ اوپر دکھایا سوارا ست لوگ دکھایا وہاں کی ستھی تھی دکھائی وہاں کی جو رہتے ہیں ہنس لوگ وہاں کی دنیا دکھائی ست لوگ کی کہ یہاں کبھی بڑا پا نہیں آتا یہاں کوئی دکھ نہیں ہوتا یہاں مر تو نہیں ہوتی تم یہاں رہتے تھے اور اپنی گلتی سے تم چلے گئے اب درم داس کہتا ہے بگوان مجھے یہی رکھ لو اب واپس نہ بھیجو پر بھو مجھے یہی رکھ لو مت بھیجو مہاراج کار کی نگری ہے موہے را کھلیو مہاراج کار کی نگری ہے موہے مت بھیجو مہاراج ہم سے بگڑی ہے واضح کی پتا چلتا ہے کہ سچ مچ ہم نے ظلم کیا یہاں سے گئے کس کار نہ سے گئے اور رو اہر بہت برا حال کر دیا بگوان واپس نہ بھیجو تو بہت بندی ستھا نہیں ہے تو پرماتمہ نے کہا تو جا بیٹا یہاں ایسے نہیں آیا جاتا تم اپنی مرضی سے گئے ہو اپنی چھا سے واپس آوگے اور اتنے ہی دھنی بن کر آوگے جتنے دھنی یہاں سے بن کر گئے تھے جتنے دھنی تم یہاں تھی بگتی کے سکتی اتنی نیچے کٹھی کرنی پڑے گی اس کا میں ایک منتر دوں گا تو چل وہاں پر اور منتر دوں گا تجھے ستنام اس کا سیمن کرنا اس کے بگتی کے دھن سے تم واپس آوگے ایسے نہیں بیٹا بات بنے تیسرے دن جب واپس آتما چھوڑ دی تو وہ جا گیا تب اس کو پتا چلا کہ یہ بگوان تو وہاں کاسیم رہتا ہوں ست لوگ سے جا کے پتا لگیا وہاں سے چل پڑا پیدل بنارس میں پہنچا راماند جی کے پاس پہنچا وہاں سے پتا چلا کہ کبیر میرا سیسے لیکن میرا گروہ بھی ہے تب مالک سے وہاں ملے پھر کہا کہ ہے بگوان آپ نے میری آنکھیں کھول دی پرماتما دیکھ شاہدو اب دوبارہ نیسرت مالک نے اپدیش دیا ستنام دیا اس کی مکس کیا سارنام دیا اور اس کا کلان کیا بلو ست گردیو کی جائے ہو پرم پتہ پرماتما پورن برم سروے سرشتی رچنہار سروے اتپادک پربھو یہ پرم پو جے کبیر پرمیسور جی یہ ہم سبھی آتماوں کے زنک ہیں یہی ہمارے مالک ہیں ہم اپنی گلتی کے قارن ہم یہاں کال کے جال میں فس گئے اور ہم ایسے لوگ میں پہنچ گئے ہیں کہ یہاں جیو سکھی نہیں ہو سکتا یہاں سکھ نام کی چیز نہیں پرمیسور پورن برم پرم اکثر برم کبیر دیو جی کبیر صاحب جی جو بنار سمیہ کاسی میں ایک جلائے کی بھومی کا کر کے ایک سو بیس ورس تک اس دراتل پر رہے ایک جن سادھارن کی لیلا کرتے ہیں یہ پرماتما تین ستیتھی میں سرویبرمنڈوں کی ستیتھی کو سنبھالتے ہیں جیسے پرمیشور کا ایک بہت تیجوں میں شروع ہے وہ ست لوگ کے اندر ورازمان ہے اور بہت بڑا گومت ہے بہت سندر ایک جیسے مندر نوہ ایک پرماتما کا ستھان ہے اس کے بیچ میں پرماتما کا سنگھ آسن ہے تکت ہے اور وہاں پرمیشور کبیر دیو جی جو ہمارے صدرے سے ہیں منوصدرے سے ہیں ان کا سریر ان کے ایک روم کوپ میں کروڑ سری ہے کروڑ چندر ما دونوں کی ملی جلی روسنی بھی پرمیشور کے ایک روم کوپ کی روسنی سے فکی رہتی ہے اتنا تیجوں میں سریر ہیں اس پرمیشور کا اور پھر جب وہ پرماتما ہمارے کو یہاں صدبدی دینے آتے ہیں یہ تھارت گیان بتانے آتے ہیں تب اپنا انے روپ دھارن کرتے ہیں اس روپ میں تو وہی رہتے ہیں ایک انے روپ دھارن کرتے ہیں ہلکے تیج پوند کا یدھی وہ پرماتما اسی تیجوں میں سریر یکتی یہاں آ جاویں تو ہماری آنکھیں بند ہو جاویں جیسے اللہ سریعہ کو نہیں دیکھ سکتا ٹھیک اسی پرکار ہماری یہ چرم درشتی پرماتما کہ اس نوری سریر کے پرکاس کو اس نور کو نہیں دیکھ سکتی سہن نہیں کر سکتی اس لیے پرماتما ہلکے تیج پوند کا اپنے سریر کو سرل کرتا ہوا ہلکا کرتا ہوا اور یہاں آتے ہیں اور یہاں آنے کی ان کی دو ستھی تھی ہیں ایک تو ایک یگ میں وہ پورا جیون جیتے ہیں جیسے ایک جن سادھارن کا جنم ہوتا ہے جیسے ایک بچہ اتپن ہوتا ہے دیرے دیرے بڑا ہوتا ہے پھر اپنے روزگار میں لگ جاتا ہے ایک گرشتی چلاتا ہے ایسے پھر وہ چلا جاتا ہے ورد ہوتا ہے ایک ایسی بھومی کا پرتیک یگ میں پرماتما کرتے ہیں وہ جنم نہیں لیتے کیونکہ وہ بھگوان ہیں وہ ایک سیسو روپ دہرن کر کے چھوٹے بالک اور طلاب کے اندر کمل کے پھول پر ورازمان ہوتے ہیں اس لئے پرماتما کو نارائن کہا گیا ہے نارائن مہنی جل کے اوپر ورازمان ہونے والا تو وہ پرماتما ایک لیلا کرتے ہیں وہاں سے پور کے جو سنسکاری ہنس ہوتے ہیں بہت اچھی آتما ہوتی ہیں ان کو وہ پرابت ہوتے ہیں اور پھر لیلا میں طریقے سے وہ دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگتے ہیں وہ کوئی بھی جلپان نہیں کرتے پھر کماری گائیں دور دیتی پرماتما کے آسی روات سے کواری گائیں کے دود سے اس بالک روپ دھاری پرماتما کی پرورس کی لیلا ہوتی ہے پھر وہ بڑے ہوتے ہیں تو اپنے تتوگیان کا پرچار کرتے ہیں یہ پرماتما کی دوسری ستھی تھی اور تیسری ستھی تھی ارثات یہاں آنے والی دوسری ستھی وہ کبھی بھی کسی سمیں پرگٹ ہو جاتے ہیں جیسے ایک میمان آتا ہے آتی تھی آتا ہے آتی تھی کارت ہوتا جس کے آنے کی تھی پورو نردار نہ ہو کبھی بھی آ جا ہو تو کبیر پرمیشور پورن برم پرم اکسر برم کبھی بھی کہیں پر ایک سادھو کو ملتے ہیں یہ اس پرم آتما کی تیسری ستھی ہے آتی تھی روپ مانے کی جیسے یز ادھائے نمبر پانچ کے منطر نمبر ایک میں دونوں ستھی بتائی ہیں اگنے تنورسی اگنے مانے پرمیشور پرمیشور کا تیجو مسریر ہے اس لئے پرم آتما کو اگنے نام سے اپما تیجو میں پرمیشور اگنے تنورسی ہے پرمیشور آپ کا شریر ہے آپ سہ شریر ہیں آپ بہت سندر شریر ہے وشن وے توا سوم سہ تنور سی توا مانے اس پرمیشور کا وشن وے سب کا دھارن پوشن کرنے کے لئے توا مانے اس وشن وے مانے سب کا دھارن پوشن کرنے کے لئے امر پرس کا سوم سہ امر پرس کا شریر ہے وشن وے توا سوم سہ تنور اسی تنور اسی تو اس پرمیشور کا سب کا دھارن پوشن کرنے کے لئے بھی شریر ہے شریم بھگو گیتہ جائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں اُلٹے لٹکے وے سنسار اُلٹا لٹکا ہوا جیسے اُلٹا لٹکا ہوا ورکش ہو جس کی جڑ اوپر نہ ہو اور تین ساکھا رج گر برم سد ہی بتا سکتا ہے جو اس کے سبھی بھاگ بتاتا ہے وہ تتو درسی سنت ہے اس تتو درسی سنت کی پرابطی کے اپران تتو گیان روپی سستر کے دوارہ اس اجیان کو کٹ کر ارثات اس تتو گیان کو سمجھ کر اس کے پس چاہیے پرمیشور کے اس پرمپد کی کھوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد سادق پھر لوٹ کر سنسار مہ نہیں آتے گیتہ جی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ سترہ میں تین پرس بتائی ہیں تین پربو ایک سرپرس ایک اکسر پرس سرپرس یہ ایک ایش برمانڈ کا سوامی ہے اس کو برم بھی کہتے ہیں سر برم بھی کہتے ہیں شرپرس بھی کہتے ہیں ایک سرپرس یہ سات سنگ پرمانڈ کا مالک ہے لیکن ان دونوں کے سریر ناسوان ہیں ان کے انتر جتنے پرانی ہیں وہ سب ہی ناسوان ہیں کہ کسی کی نہیں مرتی ہو تو کتے گدے کی بھی نہیں مرتی اس لئے گیتہ جی دائر نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں ترند کہا ہے کہ اوتم پورش اتو 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 دھارت ہے یہ لوگ ترم آویش سے بھرتی آویش ورہ سریش پرمانڈ ما تو کوئی اور ہی ہے جس کو پرمانڈ ما کہتے ہیں اور وہ تینوں لوگ کو میں پرویس کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے وہ ہے اویش ور عویناس پرمانڈ تو تینوں لوگ کو میں پرویس کر دھارن پوشن کرتا ہے جیسے مول سے جڑ سے جڑ سے پورے ورکس کو آہر پرامت ہوتا ہے جڑ پورے ورکس کی پوشن کرتا ہے پورے ورکس پرمکس برم ہے تو کبیر دیو ہے یہ وہ کبیر دیو ہے جو بنارس میں کاس سیم آئے تھے اور دانک کی بھومی کا کیا کرتے تھے پورے آتم ہمارے صدگرنت جو ہیں جیسے پویتر بچاروں وید پویتر شری مد بھگت گیتہ پویتر پران ان صدگرنت کو ہم یتھارت گیان یکت مان رہے ہیں اور ہیں بھی نو کی نو اور جو ان کے اندر لکھا ہے وہ ست ہے تو ہم پرماتما کو پہچاننے کے لیے اپنے صدگرنت کو آدھار بنائیں گے جن کو پویتر ہندو دھرم پہلے سے ہی ست مانتا ہے اس پر پورن روپ سے ہے اور کیسی مہیمہ ہے پرماتما کی کیسی لیلا کرتے ہیں بھگوان تو پھر پرماتما کے پہچاننے میں ہمیں کوئی بھول نہیں لگے گی ابھی تک ہمیں بھول لگی ہوئی تھی ہمیں کوئی بھی بتا دے ایسا ہے بھگوان ہم مان لیتے تھے ایسا ہے بھگوان ہم وہ کو بھی مان لیتے تھی سنکر ہے پرم سکتی ہم اس کو بھی مان لیتے کیونکہ ہمیں گیان نہیں تھا اب جیسے یہ پند چل رہے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں ست لوک میں ست سکھنڈ میں چلو اور وہاں پرماتما نراکار ہے ست پرس ہے ہی نہیں وہاں پر اور آتما ایسے مل جائے گی وہاں جیسے بوند سمندر میں بتاؤ عقل ہماری جائری سمندر میں کوئی کہے چلو ڈوبن چل لیں کتنے اکتیار ہوں گے ڈوبن کھاتے رہے یہاں برہیں جاؤ بیسک پر ڈوبن کا ٹیم آگا جب ایک ناو ڈوب بیوڑ سارے باگ ملنے چلے ہیں پر مات 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 جیسے کوئی گائیں کی مہمہ گاتا ہے گائیں دودھ دیتی ہے بہت عمرت سا دودھ دیتی ہے بڑا لاب دائک پسو ہے اور سب ہی کی چھا ہوتی ہے ہم گائیں لیں اور پھر کہیں گائیں تو ہے ہی نہیں گائیں تو نراکار ہے یا یہ تھوری ہوئی کوئی پر مات مات مہمہ بتا رکھ ہے وید سد گرنط میں جن مہ پر شروں کو آکر ملے ہیں انہوں نے اپنے آنکھوں دیکھا حال بگوان کا بتا رکھ رکھ اب ان کو احنان دیکھا کر دیا ان جھوٹھوں کی بات کو سوکار کر بگوان نہیں ملا ککھ نہیں بتا ان کو اگر پرمات ملا ہوتا یہ نراکار بتاتے سد گرنط بتا کہ اس سریر ہے من صدرش ہے آنکھوں دیکھا سند بتاتے دانک روپ رہا کرتا اور ہم رہی ہونی ہار ہم رہی صرف جن ہار ہمارے جیسا ہمارا بگوان ہمارا اتپتی کرتا تو پنیات مو داس کا عدیس ہے کہ پہلے ہم جن صد گرنط کو صحیح مانتے تھے ان ہی سے پریچیت ہوں پھر دیکھتا ہے کوئی بگوان کے پہ چانند کی ارموکس کی کوئی سمجھ ختم کیوں کتنا سمپل مارک اس جیسا مارک نہیں ان کال کے دوتوں نے کال پریرنہ سے اپنی پربھوتا دکھانے کے لئے ہٹ یوگ شروع کر دیئے صدھی پراپتی کرنے کے لئے کھڑے ہو کر تب اُٹھا ہو کر کے تب نرح نش خان کرنے لگ سوا سوا کر کر یہ تو ناش کرن کی بھی دھنڈ کرتے تھے ایک دوسرے پر صدھی آجائیں گی تمہارے کو لیکن ان صدھیوں کا پریوگ نہ کر لی نا یہ وس کا کام کریں گی اپنے پڑی رہیں کیونکہ صدھی ہمارا صحیح دیں گی اور ہم اس کو پریوگ کر لگ تو ہانی کر دیں گی ہمارے کو تو اس لئے یہ صدھیوں کا پریوگ کرتے تھے جیسے ایک صدھی سب ساگر پی وے ایک اگست رشی تھے پرماتمہ پانے کے لئے گھر تاکر جنگل میں شادنائے شروع کر دی اب ان کی بہت لمبی چوڑی کہانیاں ہیں بچپن جنگل میں نکل گیا تیس چالیس ورش کا ہو گیا پھر برمن شروع کر دی یعنی پہلے بیٹری چارج کرتا تھا ایک ورش میں چھ مینے تپس جا ساد نہ کرتا تھا چھ مینے برمن کرتا تھا گاؤں گاؤں نگر نگر میں جا کر تو اس کی مہیمہ ہوگی ایک راجہ کے سنتان نہیں تھی راجہ نے اس پتہ لگیا کہ بڑے پہنچے مہا پرسے جنگل میں ساد نہ کر کائے ہیں تو راجہ نے پرارتھنا کر کے اپنے پاس اپتے دس دن رکھے شیوہ کی پھر پرارتھنا کی کہ ہمارے سنتان نہیں ہے اگست رشی نے کہا ٹھیک ہے سنتان ہو جائے گی اگست رشی چلے گئے پیچھے سے راجہ کے گھر کنیانہ جنم لیا اب وہ گھومتا گھومتا بارہ ورس کے بعد پھر اسی رینج میں آ گیا چھے مہینے سادنا کرتا تھا چھے مہینے ایسے جنگل میں گاؤں گاؤں نگر نگر میں گھومتا تھا تو بارہ ورس کے بعد اسی سائیڈ کا نمبر آ گیا راجہ کو پتا چلا کہ وہ مہاپروس آ رہے ہیں آگستری راجہ نے اپنے نگر کی سیمہ پر سے لے کر وہاں تک پھول بچھا دیئے اور جج جیکار کروا دی سب کھڑے کر دیئے ناغرک آو بھگت کے لیے اور ساتھ میں اپنی کنیہ کو ساتھ لے کر گئے بارہ ورس کی کنیہ پہلے بہت اچھی تگڑی ہو جاتی تھی تو وہاں جا کر کہا کہ بھگون آپ کی دیا سے مجھے ایک پوتری پرابت ہوئی ہے آپ کے آسی رواد سے میں آپ کا آبھاری ہوں اور پرارتنا کی کہ مہاراج ہمارے یہاں کچھ دن رکو پہلے تو کہہ رہا تھا کہ نہیں میں ایک دن سے زیادہ کہیں نہیں رکھتا ہوں پھر اس نے کہا بتا کہ آپ کی کرپاسے میں پوتری پرابت ہوئی ہے ہم چاہتے آپ کی کچھ سیوہ کریں اور ہمارا من خوص ہوگا تو اس نے دو دن کی ہامر لی راجان اپنی کنیا کی سیوہ کی راجی بیٹا تو ان کی دی ہوئی ہے اور سیوہ کرو مہاراج کی اب دیرے دیرے اپنی سات دن ڈٹیا پھر کہنے لگا کہ میں تجھ سے کچھ مانگ نا چاہتا ہوں راجہ سے کہا اگستری سی نے راجہ نے کہا جی ہم کی دے سکتے ہیں آپ کو سب کچھ آپ کا ہی ہے مانگ نے کی او سکتا نہیں آپ آدیش کرو کہ یہ کنیا مجھے دے دو میری سی سی کے لئے اب راجہ کو پتا تھا نا ٹھ گیا تو پتا نہیں کہ بد دعا دے دے کتی ناس ہو جائے میرا اپنا چھاتی پہ پتھر درکا ہے کہ جواب کیا گیا حبلے کا او لڑکی نظات آرہ کر لے ساد نائن کی پھر ساگر پیوے ایک سی دی جو بو جگ جیوے ایک سی دی جل پیر نہ لائی ایک سی دی آکھا سے اڑ جائی اپنے آتموں آگست ریشی نے ساتوں سمدروں کو ایک ہی گھونٹ میں پی لیا اب پھر پرارتھ نہ کی اس سے انہ ریشی انہیں دیوتا انہیں کے وگونیاں تو سب آؤ بہت بگڑ جائی ایٹموسفیر چینج ہو جاگا اور آپ دیا کرو ہمارے اوپر رحم کرو رحم کر دیا اُلٹائی کرلا کر دیا ساتوں سمندر برگے اپنے آتماء آج ہم اد آتم گیان ہین ہو لیے کتی انہ لی ریشی سنتوں مہنتوں کے کارنی نقیقے کا پتا نہیں ہمیں ناستک کا دوسرا روح بنا جیا کہ بھگوان ایسا نہیں کر سکتا یہ سب زوٹ بولن کی بات ہیں نہیں ادھاتم کے اندر بہت بڑی پربل سکتی ہے ایسا بالکل سنبھاؤ ہے لیکن یہ ہم نے چاہیئے نہیں تھی ان کی ہو سکتا نہیں تھی اجیانتہ کی کیا کیا کہتے ہیں پرماتما کہتے ہیں کہ دمب کر دونگر چڑھیں لوگ دکھاوا کرتے ہیں یہ تپسیا کرنے والے اونچے سے ستھان پر بیٹھیں گے جہاں سے دور تو جی خساب نو آتما وہ بیٹھا اور پھر آنچ میچ کا بیٹھا رہا پھر اس شیوہ شروع ہو جائے لوگ آن جان لگ جائے اس کی مہیمہ ہو جائے وہ مہی ماں کی بھوک ہے پرماتما کہتے ہیں کہ ڈنگر چڑھیں ڈنگر ماں نے اونچ چی ٹیلے پہا 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 انتر جھول جگ جان بندگی کریں بو سول ببول عام زندہ دنے سوچ بڑا مہتمہ بھئی کمال کر رہا گھر چھوڑ گھر پرماتما کے لئے کتنا سنگرس کر آئے تو کہتے ہیں یہ تو بو سول ببول یوں تک کٹے بو اپنے آنے والے جیون میں اس کی سادھ نہ ٹھیک نہیں اب ایک دو بھگت تھے گھر سے چلپڑے پرماتما پانے کے لئے ان کو ایک مہتمہ مل گئے جس کا بہت بول بالا تھا بڑے صد پرس کا ہاں تھے دونوں نے وہاں دکھشا لے لی گھر چاہ کر چلے گئے سنی ایسی ہو گئے کئی ورس تک وہ مہتمہ کے ساتھ رہے گروہ جی کے ساتھ آس رم میں اب گروہ جی کی مرتو کے بعد وہ دونوں نکل گئے وہاں سے اور الگ الگ دسام سدھی پرابطی کیلئے چل پڑے کیونکہ وہ سدھی ہی سکھا تھا جو ان میں سے ایک تھا اس کو پرمیشور کبیر دیو جی کا ست سنگ مل گیا جیسے آپ جی کو بھی بتا کہ پرماتمہ تین ستھی میں اپنے اس انسار کے سبھی کاریوں کو سنبھالتے ہیں ایک میں پورن روپ اوپر بیٹھے ہیں سب برمانڈوں کا کنٹرول کرتے ہیں انے روپ جیسے پرتیک یوگ میں ایک جیون ایسا کر کے جاتے ہیں بچے کی روپ میں پرگٹ ہوتے ہیں جنم نہیں لیتے سہ شریر جاتے ہیں سہ شریر چلی جاتے ہیں ایک سو بیس برس رہے تھے کل یوگ میں اور سب اپنا گیان پرچار کر کے اپنے عمرت بانی لی پی بد کروا کے اپنا گیان سارا سک سنبید دے کر چلے گئے تھے اور دوسری ستھی وہ کہیں بھی آ کر پرگٹ ہو جاتے ہیں جیسے آدھنی نانک صاحب جی کو بے ندی پر ملے تھے انہ کو دکھائی دے نہیں رہے تھے نانک صاحب جی کو دہائی دے رہے تھے اور جو ہی نانک صاحب جی نے بے ندی میں ڈوب کی لگائی سنان کرنے کے لئے وہی سے ان کو انتر جہان کر لیا جنتہ نے سوچا ڈوب گئے سب جال جور ڈال لے دور تک کھو جگی کچھ نہیں ملا ست لوک میں لے گئے پھر واپر چھوڑے تیسرے جن وہی کھڑے ملے تو ایسے برماتمہ ان پنیاتمہوں کو ملتے ہیں پھر وہ ایسے آ کر کہ وہ برماتمہ کچھ لیلا کرتے ہیں اسی پرکار وہ کہیں پرگٹ ہو کر کہ کچھ دن کچھ اقصیتر میں رہ جاتے ہیں کوئی ان کا گام نام پوچھتے ہیں تو وہ گول مول کر جاتے ہیں سنتوں کے گام نہیں پوچھا کرتے تو جنتا بھی نہیں زیادہ کھوج بھی ان کرا کرتی نہ کوئی میڈیا ایسے کوئی سادھ انتے جیسے آج کل ٹیلی فون ہے نام بتان جب بہ گام وہاں پوچھ لیں کر کہ وہ یہاں کا کوئی آدمی ہے تو اس میں ایسا نہیں تھا تو سیتر میں کچھ دن رہ گئے پھر اچانک چلے گئے سادھ دور رہتے تھے اچانک چلے گئے واپس نہیں آئے یہ وہ پرماتمہ کی لیلہ تھی تو کبیر پرمیشور جی ایسے رہ 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 تھے وہاں ان دونوں گرو بھائی جو تھے اس صدھ کے ان میں سے ایک کو پرماتمہ کبیر دیو جی کا ست سنگ ہو گیا کئی دن لگاتار ست سنگ سنا اس کا تو جیون بدل گیا جن سی دھیوں کو پرابط کرنے کی چیشتہ کر رہ تھا وہ ختم ہوئی پرماتمہ پانے کی اومنگ اٹھی ست سادھ سرو کر دی اب کچھ دنوں کے سنت نے اسے کہا بیٹا اب تُو آگے اپدیش دیا کریے اور تجھے آدیش دے دیا منہ ادھر سے پرماتمہ گھومنے کے لیے بانہ کر نکل گئے جنگل میں ون میں واپس نہیں آئے خوز بھی ان کی دیکھا کوئی وقتی کسی انسک پسیوں نہ کھا رکھا ایسا ستھی تھی کر دی ان چلوں نے سوچا گروہ جی کو کسی نے کھا لیا ان کا انتیم سنسکار کر دیا جبکی وہ پرماتمہ تھے وہ تو چلے گئے تھی اب دس بارہ ورس کے بعد کہیں پر سماگم تھا جیسے کئی پرکار کے سنت اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے میلہ ہوتا کمب کا وہ کبیر پرمیشور کا انویائی بھی چلا گیا ادھر سے اس کا پہلے والے گروہ کا چیلا وہ صد صدی پرابطی کے لئے نکلا تھا وہ بھی آ گیا بارہ ورس کے بعد دونوں ملے گلے سے ملے بڑی خوشی ہوئی اور پھر دریہ کے کنارے بیٹھے تھے چرچہ اب جو پرماتمہ کبیر جی سے پریچیت ہو گیا تھا اس نے کہا اب مجھے تو سب کچھ مل گیا اب وہ صد پر صد ہی کرنے کی چیستہ میں تھا اس نے پوچھا کوئی صد ہی بتا کیا پرابط ہوئی تجھے اب وہ کبیر پنتی نے کہا کہ صد یہاں کی ہمیں ضرورت کو نہیں ہمیں پرماتمہ مل گئے پرماتمہ پانا تھا ہم نے ان صد ہوں سے کھل ہونے ہیں بچے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ کہتا ہے صد پروز کا چلا اب صد ہی اچھا آدمی ہے صد میں بتاؤ مجھے کیا اپلو دی ہوئی اب ہی دکھاتا ہوں آپ دریہ کی اوپر ایسی تل پڑا جیسے تل پر چلتے ہیں اور پرلے پار چلا گیا واپس پھیرا گیا دیکھا میں یہ صدی پرافت کر لی اب اس نمات بات ہمارا کبیر پنتھی نے بارہ ورس میں دو انیا کی کمائی کری ایک انیا میں نوکہ والا پرلی چھوڑ دیتا ہے ایک انیا ملٹا لی آتا ہے سارے بارہ ورس میں دو انیا کی کمائی کری یہ تٹو سادھ نا پرافت تو اتکی اپلگ دی تری اس بات سے بڑا پر بہاویت ہوا پھر بیٹھ گیا اس کے پانس اکس ستما یوں کہ ڈلے ڈوی بنے اتن نوکہ بیٹھ مزدوری کر لیشتہ اچھا کیتا ہے پھر اس کو سارا گیاں جو پرمیشور سے پرابت تھا اب اس بھگتن نونا بیراتا وہ بھگوان تھے وہ تو گروہ ایک سنت مانتے تھے وہ سارا گیاں جو پرماتما سے پرابت ہوا تھا اپنے گرو بھائی کو سنایا بڑا پر بھاویت ہوا اپنے آدموں جس نے بھگوان پانا ہے وہ بکواد نہیں گرہ کرتے وہ ترنت سمرپیت ہو جاتے ہیں اس کے پیرنا جبردست جاگی کہ اب میرا کلان کیوں کر ہوگا مندرڈڑا ڈو لیے سارا جیون کھو دیا کچھ کرپا کرو میرا بیو دھار کروا دو مہا پر اسے مجھے نام دلا دو اب پھر وہ بھگت رونے لگیا جو کبیر پنتھی تھا تب وہ صد جو تھا صد وہ کہ لگیا آپ کیوں رو رہے ہو کہنے لگیا وہ کبیر پنتھی کہتا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کا کلان سمبھاؤ نہیں بھئی اسی کیا بات ہوگی میرا کلان سمبھاؤ کیوں نہیں اب وہ کبیر پنتھی کہتا ہے کہ بھائی بات سنے تو اور میں ایک گروہ کے چلے تھے ایک گروہ کے سستے تو سینئر تھا میں دنیا تھا وانشد کے وہاں کہا ایسا ہی ہے تو بھائی وہ گروہ دیو تو شریر چھوڑ گے میرے والے جن سے مجھے یہ مارک ملا اب تیرا کلان نہیں ہو سکتا تو اس نے کہا بھائی دیکھو گروہ جی چلو شریر تو چھوڑ گے ہوں گے پر کسی کو عادش دے گئے ہوں گے مجھ سے لے لوں گا نام تو کبیر پنسی کہتا ہے کہ بھائی اس سے نام تو لے نہیں سکتا کیونکہ گروہ کو پرماتمہ تل ماننا پڑتا ہے اور تو اس کو گروہ بھی نہیں سوکار کر سکتا اب وہ صد پر اس کہتا کہ بات سن بھائی میں نکل آؤ بگوان پانے کے لئے اور مجھے آپ کسی سے دلا دو میں اس کو سر پر رکھ ہوا مجھے پرماتمہ چاہئے تب اس نے بتایا کہ اس نے کبیر پنتھی نہیں کہ اس داس کو عادش دے گئے ہیں اور آپ مجھے کیونکہ آپ میرے سے سینئر تھے وہاں پر آسرم میں یا دونیر سینئر کی آگ سار علاق لی ہے یا بیڑی ہے اس کال کی بگوان تو ایک سطر میں انہیں چیئے ہیں اونچ نیچ نہ ہو پہلا پیچھا کچھ نہیں ہوتا ایک پتا کی سنتان ہے ایک بڑا بیٹا ہے ایک پندرہ سال چھوٹا ہے تو ایک پتا گئے بہن بہن بائی ہیں تو ایسے ہو آپ دوسر نے کہا کہ آپ میرے سے نام لے بھی لوگ اتاب کا بہا بنے نہیں میرے اندر کیونکہ آپ میرے سے سینئر تھے چرن پکڑ دیا اور کہا ہوگی میرا خود جو باہر میرا گرو آج سے میں آپ کا داس آپ میرے وگوان من نام جو تو نام دے دیا دکھ شایدی اور دونوں کا اپنا انہوں خوب جیسے سادناکی خوب بڑیا کہ اللہ نمارک پر چلے اب کیا بتاتے ہیں فرمات ما سبد محل میں صد چوبی سا ہن سب چھوڑ بس وی سا اب جن کے پاس صد دی ہو جاتی ہے وہ پربو پاک جاتے ہیں سیکڑوں آدمی پر سنسک ہو جاتے ہیں اس معراض نے نیو کر دیا اس معراض نے نیو کر دیا اس کا ناس کر دیا وہاں بیٹھے ناغ لگا دی یہ اسے کام کر کرتے اب کیا بتاتے ہیں سبد محل میں صد چوبی سا ہن سے بچھوڑ بس وی بی سا اب پر بھو پاک گیا لاکھوں لوگ آزار لوگ پر سنسک ہو گئے وہ پھر بھگوان بن جاتا ہے تو وہ بھگوان بن گیا تو بھگوان تو ایک کہہ رہے گا دوسرا بن ہی نہیں سکتا تو پر محتم دور ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ صدیہ جو آپ کے اندر مان بڑائی پیدا کر دیتی ہنس کو بچھوڑ دیتی بچھوڑ جاتا بھگوان سے دور چلا جاتا سبد محل محصد چوبیس ہنس بچھوڑ بشوی 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 ست پرتی ست جیوکان ناس کرتی ہے بھگوان سے دور کر دیتی ہے یہ صدیہ کی جو چودر ہے ایک صدی سر دیو ملا ایک روپی ایک سی دی نشو سر جا گے ایک سی دی شی وک ہو آگ ایک سی دی شرگ پور دھا وے ایک سی دی سب گٹ چھا وے ایک سی دی سب سا گر پی وے ایک سی دی جو بہو جگ جی وے ایک سی دی جو اڑے آکا سا ایک دی پر لو کہ باس ایک سی دی کشت تن جار ایک سی دی تن حن سن یار ایک سی دی جل ڈوب نال جائی ایک سی دی جل پیر نال آئی ایک سی دی بہو چول لے دھار ایک سی دی نیت ت وچار ایک سی دی پانچ تت نیرم ایک سی ایک سی سی سب ناد ملا ایت تا کھیل کھلاری کھیل سو ہم ہنس پر گٹ بیل چوبی سا کون نام چاو سو ہنس سب د تیت کہا پرا سی دی پورن پٹرانی ست لوگ کی کہوں نسانی ست لوگ سخصہ گر پایا ست گرو بھید کبیر لکھایا پرم بتا ہے کہ ایک سدھی من ورتی بتاوے کہ من کے اندر آپ نے کی سوچ رکھ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سدھی آمین کی ہو سکتا نہیں ایک سدھی نشو سر جاگ گئے ایک سدھی سی وق ہو آگ گئے ایک سدھی دن رات جاگ نے کی پرابت ہو جاتی ہے اور ہم بھگتی اجاتم گیاں سے اتنے دور ہیں اجاتم گیاں ہین ہیں ہم ہم ذرا سے بھی کسی سنت یا بھگت میں اوٹ پٹانگ سا دیکھ لیتے ہم اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں پربھاویت ہو جاتے ہیں ایک گاؤں ہے کھیڑی دمکن گوہانہ کے پاس داس کے وہاں ماما جی ہیں تو وہاں دیکھا وہاں کتھا سنی ان کی ایک ڈیرہ بنا ہوا گیسا پنتھیوں کا آدھنیا گیسا صاحب جی کو پرمیشور کبیر دیو جی آ کر ملے تھے اور انہوں نے پھر پرماتما سے پرابت گیان کو لپی بج بھی کیا ہے کچھ وانی بھی بولی ہے انہی کا ایک سست تھا تو انہوں نے اس اپنے آدھنے گیسا دا صاحب جی کی سست ہو گیا لیکن وچن نہیں مانا اس نے اپنے حساب سے ہٹھی یوگ کرتا رہا نیکی رام نام تھا نیکی رام جی اس نے صدھی پرابت کر لی ہٹھ یوگ کر کے دن رات سو نہیں وہ اس گاؤں میں آکر بیٹھ گیا بنی میں اور سادھو روپ میں ایک لنگو ٹپاندرہ بس انہوں اب دھوت روپ میں بیٹھ یا